آپ اس کیپٹن پانڈے کو جانتے ہیں جو آپ کا بیچ پیٹ تھا لیکن اس کیپٹن پانڈے کو نہیں جانتے جو جھارگاہوں کے حادثے کے بعد بلکل بدل گیا ہے میں بلکل بھی نہیں بدلہ ہوں سر پہلی کے طرح آج بھی اپنا فرض پوری مستعدی کے ساتھ نبا سکتا ہوں کیپٹن نرویند پانڈے بیسٹ کریٹ پینٹین ٹائنٹی ٹو بیچ ایکسسلنٹ سرویس ریکارڈ اپنے ساتھ ہی جوانوں میں سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ اور آج ہمارے سامنے ڈیریلیشن آف ڈیوٹی کے چارج پر کورٹ مارشل میں موجود اگر بدلے نہیں تو یہ سب کیوں کیا ہوا کیپٹن پانڈے میں بتاتا ہوں کیا ہوں چھارگاہوں اس کورٹ مارشل کی ساری پروسیڈنگز بار بار ایک ہی جگہ پہ آکے رک جاتی ہے چھارگاہوں تم اپنے موہ سے کیوں نہیں بتاتے کیا ہوا تھا چھارگاہوں میں ہائی کمان کو انفرمیشن ملی کے آتنگوادیوں نے جھارگاہوں کو اپنا بیس بنا لیا ہے ہائی کمان نے ہمیں اورڈرز دیے مووو ان انکاپچر اور انہوں کے مطابق ہم نے جھارگاہوں پر حملہ کیا سر ہم نے اپنے ملے کیا سر گولی باری کے دوران جب ہمیں پتہ لگا کہ ہم آتنگوادیوں پر نہیں بلکے کاموالوں پر بولیاں چلا رہے ہیں تو تو ہم روکے ہم نے سیز فائر اور تو بھی اس بات کو بھول نہیں بائے اور کاموالکٹ فٹیگ کے شکار ہو گئے ہے یہ صحیح ہے؟ یا سر یہ کاموالکٹ فٹیگ کے دوران کیسا محسوس کرتے تھے تو میں سو نہیں پاتا تھا سر چوبیسوں گھنٹے میری آنکھوں کے سامنے ان سیویلینز کی لاشیں گھومتی رہتی تھی جو خام خام میری گولیوں کا نشانہ بنے سب طرف خون نظر آتا تھا مجھے چیخیں سنائی دیتی تھی مرتے ہوئے آدمیوں کی چیخیں میں نے بہت کوشش کی سر لیکن اس حادثے کو میں بھول نہیں پایا اس حادثوں کے نہیں کیپٹ پانڈے اس شخص کو بھی نہیں بھول پائے جس نے جھارگاہوں پہ حملہ کرنے کا ڈیسیزن لیا تھا مسٹر راکش شرمہ اور سال پر آباز اسی شخص کے حفاظت کے لیے آپ کو بلایا گیا یا سر تم اس آدمی سے نفرت کرتے تھے شروعات میں کرتا تھا لیکن تم نے اپنے پسٹول بھی ان پر تالی تھی ہاتھانی تھی سر لیکن اور جب راکش شرمہ پہ گولیا چلی اس وقت تو وہاں پہ موجود نہیں تھا یا سر میں موجود نہیں تھا ان کے جوگنگ کا روپ بھی تم نے تائک کیا یا یوں کہوں کہ ان کی مرٹر کے پلان بھی تم نے بلایا نہیں یہ سچ ہے کہ میں راکش شرمہ سے نفرت کرتا تھا بلکہ میں تو ان کی موت تک چاہتا تھا لیکن یہ سب بہت پہلے کی بات ہے سر اس مشن پر جانے کے بعد مجھے استیت کا پتا لگا بہت ساری باتیں کھل کر ساننے آئیں اور میں سچ کہہ رہا ہوں سر میرا یقین کیجئے بعد میں میں راکش جی پر وشواس کرنے لگا تھا لیکن ہم نے سا آدھی پہ بشواس کرنے جو کم دک فاتھی کا شکار ہے اور جس نے کمانڈو ٹرینی کا بیسک نیم توڑا ہاں ہاں میں راکش شرمہ سے نفرت کرتا تھا ہاں میں اس وقت نہیں تھا جس وقت اس پر کولیا چلا گئی تھی میں اپنی دوست کی مدد کر رہا تھا ہاں میں نے سارے نیم توڑا ہے لیکن اپنا ایمان نہیں توڑا ہے میں نے لیکن اپنا ایمان نہیں توڑا ہے سچا یہ ہے کہ یہ مشن ناکامیاب رہا سچا یہ ہے کہ مسٹر راکش شرمہ مارے گئے اور سچا یہ ہے کہ اس ٹیم میں ایک آدمی غددار ہے اور تمام اگلیا آپ پر اٹھ رہی ہے کیا؟ میں غددار نہیں ہوں میں آپ لوگوں کو حقیقت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ مجھ پر اپنے فرس کے ساتھ غدداری کرنے کی دو منت لگا رہے ہیں میں غددار نہیں ہوں میں غددار نہیں ہوں چپٹر بssä مجھے نیو! مجھے نیو!